رسک کے سلسلے میں یہ بات بھی یاد رہے کہ اگر کبھی رسک میں تنگی ہو رہی ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس تنگی پر صبر کرنے کی وجہ سے انسان کے اتنے درجات بلند ہو جائیں کہ بہت بڑی بڑی نیکیہیں بھی اس کے مقابلے میں ہیچ ہوں پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کے لیے ناشکری رسک کی تنگی کا ذریعہ بن جاتی ہے تو اس سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے خواہ انسان کے پاس تھوڑا ہی ہو تو بھی اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا کیونکہ ہر انسان جس کے پاس جتنا بھی ہے وہ عموماً کمی کا رونا روتا رہتا ہے اسی لیے ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ رسک کے معاملے میں ہم یعنی دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں کہ ان کے پاس کیا ہے تو انسان کے پاس جو کچھ بھی ہو انسان اس پر راضی ہو سکتا ہے مطمئن ہو سکتا ہے خوش ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو سکتا ہے اور یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ اصل میں الرزاق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اس لیے جب بھی رسک کے معاملے میں کسی بھی قسم کی کوئی مشکل ہو اوچ نیچ ہو تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف انسان رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں کرے کیونکہ وہ دعاؤں کا سننے والا ہے قریب مجیب ہے بہت قریب ہے اور ہر بات کا جواب دیتا ہے ایسا نہیں کہ وہ انسان کی دعا کو نظر انداز کر دیتا ہے اور یہ تو اس کا خود حکم ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا